آج جو ہندو مسلمانوں کا لفڑا ہے بیچ میں ہندو ہندو مسلم مسلم نفرت کی جو بات ہو رہی ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہی وہ نہ پڑھ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو رہی شریم الدھگبت بیتا کہتی کہ پڑھو تعلیم حاصل کرو نالج حاصل کرو اس لیے کہ اس کے اندر کہا گیا مہاتمہ کیسے بنتا ہے آدمی پڑھنے سے بنتا ہے نا تعلیم سے بنتا ہے نا ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہے اس دیش کا سمیدھان لکھنے والا پور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیٹ کر پتا ہے وہ ذات کے اعتبار سے کیا تھے شودر تھے یعنی ناپاک تھے چمار برادری سے آتے ہیں مایہ وطی جس خاندان سے جس برادری سے اسی سے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیٹ کر کر جب دیش کو سمیدھان لکھنا تھا تو پنڈی جواہر لال لہرو لندن گئے انہوں نے جا کر کہا کہ I came from India I need a great person او انگریس ہمیں ایک شخص چاہیے ایک ایسا آدمی چاہیے جب بہت زیادہ پڑھا لکھا انگریس نے کہا why what is need کیا ضرورت ہے کیوں چاہیے انہوں نے کہا کہ I want to prepare Indian constitution I want to write down the Indian constitution therefore we came here we decided to a great person more than all intelligent person سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہمیں کوئی ایسا بہت کی دو آپ کہاں گئے لندن انگریس کے پاس تو انگریس نے کہا کہ why did you come here from India to London کیوں آئے تم انڈیا سے لندن ارے اگر تم کو مہار انسان چاہیے تو a great person exists in your country ایک بڑا مہار آدمی تمہارے ملک میں بس آئے کہا کون کہا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کہا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر he is a شدر he is a ناپاک شدر و برمن تامیتی برمن مہا شدر ناپاک کیسے وہ آدمی ہمارا کیریٹر بن سکتا ہے بھارت کے سمیدان کا نہیں ہمیں کوئی اچھے خاندان میں اچھا پڑھا لکھا دیجی تو پتا ہے انگریس کہتا ہے کہ we don't know i don't know what is شدر what is برمن what is شدر what is ڈاکٹر what is یوگی what is ڈوگی ہم تو نہیں جانتے یوگی کون ہوتا یوگی اس کو نہیں یوگی یوگ کرنے والے کو بولتے یہ یوگی نہیں یہ تو نفرتی باتیں ہمیشہ کرتے رہتا ہے ایک عورت ہے برکے میں پہن کر کے اس کا اپلیکیشن نہیں لیتا برکے میں لیکن میں ہی پاس میں بیٹھی بھی دوسری ہندو عورتیں ہوتی ہیں تو اس کا اپلیکیشن لے لیتا ہے یہ اتنا نفرت پر اہنکاری ان کا خاتمہ تو اوپر والا ان سے نمٹے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کا تو انہوں نے کہا انگریس نے کہا میرے نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اور جس کے بارے میں تم بول لہے ہو کہ وہ ناپاک ہے شدر ہے پتا ہوں اس کے پاس کتنی ڈگری اس کے پاس کتنی کوالیفیکیشن ہے وہ کتنا پناہ لکھا ہے پنڈی چوہ اللہ نے رو کہتے ہیں کہا رے زیادہ سے زیادہ ایم بیئے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایل ایل بی کیا ہوگا وکیل بنا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ گریجویشن پی ایس جی کر لیا ہوگا ڈاکٹر اپلوس پی ہوگا اس سے بڑھ کر تو ہوگا نہیں کہا کہ پنڈی جبہ اللہ نے رو i know that person میں اس کو جانتا ہوں اس کے پاس ایک ڈگری نہیں ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے چار نہیں ہے چھے نہیں سات نہیں نو نہیں دس نہیں یارہ نہیں بارہ ڈگری کا مالک ہے تمہارے پورے بھارت میں اتنا ڈگری ہولڈر کوئی نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ بارہ ڈگری ڈاکٹر بھیمراہ ہم بیٹھ کر کہا کہاں وہ غریب ضرور ہے وہ شدر ضرور ہے تمہاری نظر میں لیکن ہماری نظر میں بارہ ڈگری ہولڈر ہے اگر ہمارے دیش میں ہوتا تو ہمارے دیش کے آگ کے زمانے کا وہ بڑا سائزتہ ہوتا آگ کے زمانے کا وہ ایڈوکیشنسٹ ہوتا ہمارے اس لندن کا لیکن بدنصیبی ہماری ہے کہ وہ ہمارے ملک میں نہیں تمہارے ملک بھارت کے اندر ہے تب پنڈک جب احلان لیرو آیا مو اٹھا کر اور تب جا کر ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹکر کو کہا کہ سیر آپ سمیدھان کمیٹی کا تین سال کچھ مہینوں میں بھارت کا سمیدھان لکھا گیا بلکہ شاید دو سال گیارہ مہینہ کچھ دن یعنی تین سال میں تو اس سمیدھان کو لکھنے کا صدر جو کمیٹی تھی اس کا صدر اگر کسی کو بنایا گیا تو ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹکر کو بنایا گیا یہ سمان کس لئے ملا ایڈکیشن سے تعلیم سے ملا اور تعلیم میں یہ یہود ہی آگے ہمارے یہاں تو بچہ تھوڑا بڑا ہوا شادی کرا دو چلو جنڈشن بڑھا بچہ تھوڑا بڑا ہوا دلی بھیج دو پیسہ کما کے آئے گا نہیں مہاتما بننا ہے سمہاتما صدر لبہا تو تعلیم کے میدان میں آگیا تعلیم نہیں ہے تو نفرت بھی ہے مسلمان ہندو کے خلاف ہندو مسلمانوں کے خلاف ہندو بھائیوں میں کم سے کم ساٹھ پرسن ایسے ہندو ہیں جن کو ان کے شاکر کے بارے میں بتانے ہیں وہ وہی سمسہ ہے جو موڈی یوگی بتاتا ہے کہ ہمارا ہندو دھر میں یہی ہے یہ ڈھونگی ہے ڈھونگی یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ آپ کا دھرم نہیں بتاتے یہ آپ کے دھرم کو چھپاتے آپ کے دھرم میں اچھائی ہے آپ کے دھرم کے اندر ماناتا ہے آپ کے دھرم کے اندر انسانیت ہے آپ کے دھرم کے اندر غریبوں کی موبلنچنگ نہیں ہے آپ کے دھرم کے اندر جانوروں کے نام پر انسانوں کمارنے کی پرمیشن نہیں بلکہ آپ کے دھرم کے اندر تعلیم کا ریسپیکٹ ہے عزت ہے انسانوں کی عزت ہے اسی لئے کہا گیا کہ بہو نام جن منامنتے گیان وانمام پر پدیجت با سودیوا سر ومیتی سمہاتمہ صدر لبا اس زمین پر اگر کوئی مہاتمہ بن سکتا ہے تو تعلیم کے ذریعے سے مہاتمہ بن سکتا ہے اس دیش کے اندر جتنے بھی یہ پی ایم سی ایم اور یہ جتنے بھی یہ جتنے بھی تشتفت کی بات کرتے ہیں ہندو دھرم ان سے نہیں ہے میرے ہندو بھائیوں ہندو بھائیوں کا دھرم ان کے شاتر میں اور ان کے شاتر کو پڑھنے والا صرف برمن ہوگا جو تین پرسنٹ پورے بھارت میں ہے باقی کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے اسلام میں قرآن کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے ہندو پڑھ سکتا ہے کافل پڑھ سکتا ہے مشرق پڑھ سکتا ہے جولہاں پڑھ سکتا ہے امیر غریب سب پڑھتا ایسا آپ نے دیکھا کہ نہیں بھئی یہ مالدار آدمی ہے تو یہی قرآن پڑھے گا باقی جو مزدور ہے وہ قرآن نہیں پڑھے گا ایسا نہیں ہے ہندو دھرم میں ایسا ہے ہندو دھرم میں وید وید رگوید جرگوید وہی پڑھے گا جو پروہید ہوگا جو برمن ہوگا اگر کوئی تھاٹر ہے اگر کوئی چھتری ہے اگر کوئی شدر ہے تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اگر ہاتھ لگا لیا تو کارڈ دو کیا یہ ویدوں میں ہیں نہیں ہے ہندو دھرم کیا ہے ویدوں میں آپ پھر دنیا جانتی ہے کہ ہندو دھرم تو وہ ہے جو رام کوئی شور مانے کس کوئی شور مانے نہیں بنایا گیا رام چندر جی مریادہ پرشوٹم تھے شریفیشن جی اچھے اوتار تھے اس زمین پر لیکن ہندو بھائیوں نے کس کو مان لیا ہندو کا کوئی سب سے بڑا رکشک ہے تو پرائیم منیسٹر میسٹر مہدی ہے ہندو کا سب سے بڑا کوئی رکشک ہے تو یوگی ہے منتر بھی جس کو دھنچہ نہیں پڑنا آتا وہ آپ کا اجلو دھرم کا ایکسپلینیشن کیا کر سکتا اپنے آپ کو پڑھئے ایبل بنایے کتابوں کو پڑھئے شاتروں کو پڑھئے تو پتا چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں میں اپنے مسلمانوں کو ایک گزارش کرنے آیا ہے کہ میرے مسلم بھائیوں وقت بھی چکے کافی ہو چکا ہے آپ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں بہت دور جانا ہے ہمارے جو پائلٹ صاحب ہیں تلہا بھائی ان کو جانا تھا ساتھ میں گاڑی وہی ڈرائیب کرتے ہیں ان کو سلا دیئے لیکن ان کے چچا کا ابھی یہاں آنے کے بعد انتقال ہو گیا ہے دعا کیجئے کہ اللہ ان کے چچا کی مغفرت فرما ان کے درجات تو بلند فرما لیکن اب تقریر بھی ہمیں کر رہے ہیں اب گاڑی بھی ہمیں چلانے پڑے گی تین سو ساٹھ کلومیٹر دور تک ہم کو بھی جانا ہے لیکن ایک پیغام دیتا ہوں تعلیم میں محنت کیجئے بچوں کو پڑھائیے جہاں پر بھی تعلیمی مرکز ہے یہ یہودی پتہ ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے اٹھتیس تنظیمیں بنایا ہیں ہم لوگ مدرسہ چلانے کے لئے کتنی تنظیمیں بنایا ہیں ایک بھی نہیں مولانا صاحب چندہ لینے کے لئے جاتے ہیں اس گلی سے تو گھر والا اس گلی سے بھاگ جاتا کہ کہیں پیسہ نہ دینا پڑ یہودی پیسہ پھوج کر دیتے ہیں کہ کہاں پڑھائی ہو رہی ہے بچے کلاہ دو پیسہ پڑھانے والے کو وہاں پر گورنر کا درجہ دیا جاتا یہودیوں میں ہمارے یہاں پڑھانے والے مولاناؤں کو وہ حافظ آپ کو کیا کہتے مسجد کے اندر امام صاحبی سبتام کرو امام ہو تو جھالو لگاؤ پانی چڑھاؤ ٹنکی میں مدرسے میں ہیں پڑھانے والے استاد سبتام استاد کریں چندہ بھی کر کے لائے دھان کے فصل میں دھان گہوں کے فصل میں گہوں بیچارے عصید لے کر بھوگے پیاسے دورتے ہیں یہ قوم امت تو کرنا چاہیے باپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں آپ کو چندہ لاکے دینا چاہیے تاکہ مولانا یہ دس کلو کا دھان لیجئے مولانا یہ پانچ کلو گہوں لیجئے مولانا یہ سو روپے لیجئے میں قسم کھا کر کہوں اس طریقے کو اگر کوئی اپنایا ہے تو یہودی اپنایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کا سب سے زیادہ پلھا لکا اگر کوئی ملے گا تو یہودی ملے گا اور ہمارے یہ پلھانے والے مدرسہ کھولتے ہوئے درتے ہیں کہ مولانا چندہ کیسے ہوگا اسی لیے یہ تیہ کیجئے جہاں جہاں پر بھی مدرسہ ہے صحابہ کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین جماعت ہے تو علماء اکرام کی جماعت حافظ کو حافظ مت سمجھئے کہ حافظ ہے سینے میں قرآن ہے تم مرو گے تو کلپانی نہیں ملے گا تم کو لیکن اگر کوئی اللہ کے عرش کے سائے میں کوئی ہوگا تو یہی حافظ قرآن ہوگا جس کی سینے میں قرآن ہے دنیا کا دوک تو رہائے ہائے کر رہا ہوگا دنیا کا بڑا ادوک پیتی پیسہ والا بھی وہاں پر رہائے ہائے کر رہا ہوگا لیکن ایک حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو ہاتھ میں بھی جنت کے طرف جا رہا ہوگا قرآن پڑھ رہا ہوگا جنت میں جا رہا ہوگا مت کیجئے نوجوانوں ایک تنظیم بناو گاؤں سطح پر کچھ مت کرو مہنے میں صرف تیس روپے جمع کرو ایک دن میں ایک روپے آپ کے پورے گاؤں میں تین سو لوگ رہتے ہیں مہنے میں اگر ایک ایک روپے پڑھے ایک روپے دوگے تو تیس دن میں تیس روپے جمع کریں گے تو کئی ہزار روپے جمع ہو جائے گا مہنے کا سال کا کئی راک جمع ہو جائے گا پتہ ان پیسوں کا کیا ہوگا آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا بھی فیملی ہے ایسی بھی فیملی ہے کوئی ایسے بھی پریوار ہے جن کا کمانے والا رہی ہیں کم سے کم اس فنڈ سے ان کی مدد دیجئے اس فنڈ سے کسی غریب بچے کی شادی کرانی حضرت کا سامان دینا ہے تو اس فنڈ سے اس کو دیجئے یہ کام کون کرتا یہ کام اللہ کے نبی نے کیا تھا اللہ کے نبی نے چھوڑا تو قوم تباہ ہوئی اس قوم کو اگر کسی نے اپنایا تو یہودیوں نے اپنایا یہودیوں کی اور تیس تنظیمیں ہیں مدد کے لیے تو ہیلپ بتیجہ در ایک دوسری کی مدد مل کر اگر کوئی کرتا ہے تو یہودی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہودی آج ہم سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آج ہم وانتمالعالونوں نے کے باوجود بھی اللہ نے کسی بھی قوم کی تاریخ نہیں کہ آپ کی کی ہے وانتمالعالون یو آر سپریئر لیکن آج ہم سپریئر نہیں ہیں ہم ڈیمولائز ہم لوزر ہیں سپریئر نہیں ہیں لوزر مقبور قوم ہم بن گئے مظلوم قوم ہم بن گئے اس لئے نوجوانوں مجھے آپ سے امید جو سابق نوجوانا وہ تو چلے گئے لیکن آپ لوگوں کی ایک سنگتھن بناو آپ لوگوں کی ایک گروپ بناو اچھے کام کرو پند کچھ جمع کیجئے مدرسہ ہے اپنے سر پر ذمہ داری لیجئے کہ مولانا آپ چندہ نہیں کرو گے آپ پڑھائیے ہمارے بچوں کو ہم لوگ محنت کریں گے میدان اور میدان میں کوئی چندہ کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے ہر گھر سے اگر مہنے میں سو روپے دے دے گا بتائیے گوش میں ماس میں مچھی میں کتنا کھاتے تین ہزار روپے تو جاتا ہی ہوگا تین ہزار روپے مہنے گریب سے گریب آدمی دو ہزار روپے کا ماس مچھ لکھا جاتا ہے ہفتے میں ایک دن ناغا نہیں کر سکتا ہفتے میں ایک دن ضرور ہونا اس کے بغیر تو مزا نہیں آتا ایک دن ضرور ہونا چار ہفتے میں چار مرتبہ آئے اور ایک ایک کلو آتا ہے تو دو سو روپے کا یوگی جی کی امہ تو دو سو روپے کا دو سو روپے چار مرتبہ آئے کتنا ہوگیا آٹھ سو روپے کا وہی ہوگیا پھر مچھی بھی لاتے ان میں کمی کی زیادہ نہیں سو روپے بچائیے آپ دو ہزار روپے کا ماس مچھی کھائیے سو روپے دیجئے ہماری ماں بہنے آپ سے بھی میں کہوں گا اگر آپ نے مدرسے میں دے دیا کل قیامت میں انشاءاللہ یہ پیسہ آپ کا زامن ہوگا آپ کا سفارشی بن کر آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا حافظ قرآن اگر آپ کا بچہ نہیں بنا لیکن آپ نے حافظ قرآن بنانے میں مدد کیا تو وہ حافظ دس آدمی کو لے جائے گا تو دس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جو اس کی حافظ بنانے میں مدد کیا ہو اگر کسی نے تو اس کو بھی وہ جنت میں لے کر کے جائے گا اس لئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ناجمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ دیکھیں وقت بھی ہو گیا دعا کر لیجئے دروش شریف کر لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخلت حسنة وقینا عذاب الناب ربنا ظلمنا انفسنا